اسلام علیکم ڈیر سورنٹس ڈیر لیسنرز اس سے پہلے ہم نے لائف کو ڈیفائن کیا باالو جی کو ڈیفائن کیا باالو جی کا ارتقاء ڈسکس کیا اور خاص قور پہ پیچھلے سارے لیکچرز کے اندر ہم نے لائف کو ڈو پہلوں سے ڈسکس کیا ایک ہم نے لائف کی سائنٹیفیٹ ڈیفینیشن ڈسکس کی اور ایک ہم نے اس کی فیلوسفیکل ڈیفینیشن ڈسکس کی اب اگر سائنٹیفیٹ ڈیفینیشن کو دیکھا جائے تو دنیا میں کوئی بھی لیونگ آرگنیسن جو ہوتا ہے کوئی بھی لیونگ آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ انتہائی کمپلیکس ہوتا ہے یعنی لیونگ آبجیکٹ کے اندر ایک کمپلیکسٹی پائی جاتی ہے یعنی کہ پیچھل کی کیا ہواد ہے پیچھل کی سے ہم اس کو کسی ایک پہلوں سے نہیں سمجھ سکتے لہذا اگر ہمیں لیونگ آرگنیزم کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو ہمیں اس کے کئی ایک پہلوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا ہمیں اس کے کئی ایک ایسپیکٹس کو دیکھنا پڑے گا پھر کیا کہ ہمیں پتا چلے گا کہ یہ لیونگ آرگنیزم ہے لہذا یہاں تک بائیولوجی کا رول ہے بائیولوجی سٹیڈیز لیونگ آرگنیزم ہمیں لیونگ آرگنیزم کے تمام تر پہلوں کو پڑنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا ریسرچ کرنا پڑے گی لہذا چکہ لیونگ آرگنیزم کمپلیکس ہے یعنی کہ بڑے پیچیدہ ہے لہذا جو برانچ آف بیالوجی ہے جو سائنس کی ایک برانچ ہے جو سائنس کا ایک شعبہ ہے یہ بھی کپلیکس ہو گئی لہذا ہم اس کو بھی مختلف برانچز پہ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں in order to understand biology we will have to understand many of the biological branches dear students آپ لوگوں نے اپنی پریڈیویس کلاسیز گندر کچھ برانچز کو پڑا ہے تھوڑا سا ان کو ریفریش کرتے ہیں اور تھوڑا سا اضافی نولیگ بھی ڈسکس کریں کہ ساتھ ساتھ تاکہ آپ کو مکمل اور کمپریہینسل کمانٹ جنہیں پہ پیدا ہو مسلم جب بھی ہمیں کوئی لیڈے کارگریسن اور اس کی انوائیرمنٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پکا ہے کہ لیڈے کارگریسن کا اس کی انوائیرمنٹ سے ایک تعلق ہے ایک ریلیشن ہے ڈیپینڈنس ہے اس چیز نے کس چیز کو جنم دیا اس نے جنم دیا بیالوجی کی ایک برانس کو جس کو ہم کہتے ہیں ایکولوجی سو ایکولوجی deals about interactions of living organism with themselves as well as their interactions with their environment یعنی اس بات پہ اگر explanation کریں تو بات یہ ہے کہ living organisms کا آپس میں بھی ایک تعلق ہے اور پھر own living organisms کا اپنے ماحول کے ساتھ کی تعلق ہے so this becomes ecology ایک چھوٹی سی مثال دے کر ہم اگلی برانس کی طرف آتے ہیں اگر ہم لوگ اپنے اوپر نظر ڈالیں تو ہم درختوں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے بھائی وہ producers ہیں اور ہم consumers ہیں اگر producers نہ ہوں تو ہم consumer بھی نہیں ہوں گے لہٰذا ہم living organisms کا ایک تعلق ہے اور اب انہی درختوں کو اور اپنے نظر کو اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا environment سے کیا تعلق ہے تو بھائی environment کے ساتھ ان producers کا بھی تعلق ہے اور ہم consumers کا بھی تعلق ہے the air we breathe the water we drink یہ سارا کہاں سے آتا ہے environment سے اور اگر ہم plants کی بات کریں تو ان کی roots جو ہیں وہ زمین سے nutrients جذب کرتی ہیں اگر زمین میں nutrients نہ ہو تو plants کبھی بھی grow نہیں کر پائیں گے لہٰذا living ardenition کا آپس میں بھی تعلق ہے اور ان کا ان کے environment سے بھی تعلق ہے so this is called ecology اب اس سے اگلے branch ہے embryology اگر میں آپ کو اشارہ دوں ایک clue دوں embryology وہ branch of biology ہے جو embryo کو deal کرتی ہے اب اس زمین میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے جتنا ضروری ہے اور آپ کو بتاتا ہوں سٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ جب ایک کی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے تو فرٹیلائزیشن ہوتے ہی this فرٹیلائز ایک is changed into زائی گوٹ یعنی زائی گوٹ کیا ہے زائی گوٹ فرٹیلائز ایک ہے اب یہ جو زائی گوٹ ہے یہ ایک سیل ہے اس سیل کے اندر ایک continuous میٹوٹ ڈیویزن شروع ہو جاتی ہے ہم لوگ اسے cleavage کا نام دیں گے آپ لوگ اگلی کلاسز میں پڑھیں گے cleavage دیں ڈیویزن 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 اکرین ان زائی گوٹ ڈیویزن ڈیویزن اب جب cleavage ہوئی تو کیا ہوا جیسے ہی ڈیویزن ہوئی تو ایک زائی گوٹ کے دو سیل چار سیل آٹ سیل حتی تاکہ بے شوار سیلز من جائیں گے اور یہ سیلز آپس میں جڑے رہیں گے اس mass of سیل کو کہتے ہوتے ہیں مورولا اب مورولا کے سیلز میں تہہنی لگی ہوئی آپ لوگ ایسے سمجھ لیں جیسے آگ کے ہاتھ کے اندر گوشت کا قیوہ موجود ہے اس کے اندر کئی ایک گوشت کے ٹکڑے ہیں بلکل اسی ہوتا ہے کلی موجود کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں مورولا مورولا کے اندر کوڑی سی کرتیب چین ہوتی ہے کچھ تہہیں بننا شروع ہوتی ہیں تو اس سیلز کو کہتے ہیں بلاس کولا اب یہ ایکس پلیشن میں نہیں جا رہا میں آپ کو پرنس دے رہا ہوں بلاس کولا گیسٹولیشن جب وہ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس سٹیج کون کہتے ہیں گیسٹولا اب پھردر کیا ہوتا ہے پھردر گیسٹولیشن کا ریزائٹ یہ ہوتا ہے کہ آرگین جنس سٹارٹ ہو جاتی ہے آرگین بننا شروع ہو جاتے ہیں ہارٹ آئن لیور سٹم ایک سٹرٹرہ جب آرگین جنس ہوتی ہے تو ایک قائم آتا ہے کہ مکمل آرگین بن دا کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی کہانی شروع ہوئی تھی اور یہ بتدریز چینجز کرتا کرتا اپنے آپ کو کس پہ چینج کرتا ہے ایک لیور آرگین سٹیج جو ایک شروع ہوتی ہے حتی کہ ایک مکمل آرگین بن جاتا ہے سٹوڈنٹس دردیان کی ساری سٹیج کو اگر دیکھیں تو سائنس اسے کہتی ہے ایمبریو اور اس ایمبریو کو جو برانچ آف بیالوجی کرتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں ایمبریالوجی the برانچ آف بیالوجی which builds about the development of living organism from a fertilized egg اس کے بعد مار آپ کی بک نے اسے تیسرے نمبر پر لکھا ہے ہمیشہ میرا دل کرتا ہے کہ میں مار فالوجی کو پہلے نمبر پر رکھوں ہوں سٹوڈنٹس وجہ یہ ہے کہ اس قائنات کے اندر کتنی بائیو ڈیویسٹی ہے وہ تمام در بائیو ڈیویسٹی ہمیں پہلی نظر کے اندر سامنے آتی ہے ہمیں پتا چلتا ہے یہ پلانٹس ہیں یہ اینیملز ہیں اور اینیملز اندر یہ فش ہے یہ ان ورٹی بریٹ ہے یہ ورٹی بریٹ ہے ہم انڈرسٹین کرتے ہیں اس کی مار فالوجی دیکھ کر یعنی مار فالوجی کیا چیز ہوتی ہے کسی بھی آگ حسن کی جو بظاہر ایک بناوٹ ہے ہمیں پتا ہے نا کہ اونٹ کیسا نظر آتا ہے ہمیں پتا ہے کہ ہورسز کیسے نظر آتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ پلانٹس کیسے نظر آتے ہیں پھر پلانٹس کے اندر کون کونسی ورائٹیز ہیں ہمیں پتا ہے یہ جیملز پمز ہیں یہ اندریو سپمز ہیں یہ چھوٹی چھوٹی کراپس ہیں یہ گراسز ہیں کیسے پتا چلا اس کی مارفولوجی کی وجہ سے اگر ہم اپنے ارگ ارگ نگاہ دوڑائیں تو ہمیں جو ایک ورائٹی اور لیو اندر نظر آتے ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بایو ڈیو تو وہ بایو دائیورسٹی دائیورسٹی دیکیشن سٹورنٹس کس کی وجہ سے ہے ان کی بناوٹ کی وجہ سے اور وہ بناوٹ کیا ہے مارفولوجی کس چیز کو ڈیل کرتی آپ کے لئے میں نے ہنٹ لکھا ہے ایکس ٹرنل سٹرکچرز بیرونی طور پر پائی جانے والی ساخت آپ لوگ ہورس کے اندر اور ایک گھوٹ کے اندر فرق جانتے ہیں نا سٹورنٹس یہ فرق کس وجہ سے ہے مارفولوجی کی وجہ سے آپ لوگ ایک پلانٹ اور ایک اینیمل کے اندر فرق جانتے ہیں نا کیونکہ آپ کی پہلی نظر پڑتی ہے اور وہ نظر آپ کو بتاتی ہے فرق ہے دونوں کے اندر یہ فرق کس وجہ سے ہے which deals about the external structures of living organisms یعنی کہ living organism کی بیرونی ساتھ کے متعلق کیا کہیں مارفولوجی نا ایک نیس کے اندر ہم دیکھنے فیزیологی اب ایک چیز نظر آ رہی ہے مثلا ہمیں پلانٹ کی نظر آ رہ ہے یہ جو شکل ہمارے ذہن میں آئی یہ تو ہے مارفولوجی کیوں کہ مارف کا مطلب ہوتا ہے شکل اور لوجی کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بتایا سٹڈی کرنا انٹرپریٹ کرنا انٹیگریٹ کرنا ایکسپلین کرنا سو صرف شکلوں کا مطالعہ تو ہوا مارفولوجی جب شکلوں کے اندر کام بھی آ گیا جب فنکشن بھی آ گیا تو سٹڈیٹس یہ بن گاتا ہے فیزیولوجی دیکھیں نا ہماری آنکھیں ہیں اگر صرف ہم یہ دیکھیں کہ آنکھیں ہیں اس کی شکل دیکھ رہے ہیں سو دیس ایس مارفولوجی لیکن جب ہم یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ آنکھ کے اندر لینس میں سے روشنی پاس ہو کے کیسے ایمنٹ جا کر بنتا ہے جب ہم آنکھ کا کام دیکھنا شروع کر دیں گے مارفولوجی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ہاں پکڑ لیتا ہے یہی ہاں چھوڑ دیتا ہے اس کے اندر ایک فنکشن شامل ہو گیا جب مارفولوجی کے اندر فنکشن شامل ہو بانا یہ فیزیولوجی پڑ لیتا ہے ہمارا ایک ستمت ہے اس کی بظاہرن شکل جو ہے وہ مارفولوجی ہے یہ کیسے فونڈ کو ڈائیگسٹ کر لیتا ہے اب یہ فیزیولوجی ہو گئی ہمارے لیمز ہیں ہم جس پر کھڑے ہیں اگر بظاہرن ان لیمز کو ان آزا کو دیکھیں تو مارفولوجی ہے لیکن جب ہم چل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں تو ہمارے لیمز کے اندر ایک فنکشن آ گیا جب فنکشن سٹرکچر کے اندر آیا تو یہ کیا بندی ہی فیزیولوجی سو what is فیزیولوجی this is about the سٹرکچرز اینڈ فنکشن آب لیننگ آرکنیسٹرز یعنی اگر میں تھوڑا سا پیچھے آؤں مارفولوجی محض ایکسٹرنل سٹرکچرز کا نام ہے جب ان سٹرکچرز کے اندر فنکشن بھی جانر ہو گئے تو سٹوڈنٹس یہ بن گئی فیزیولوجی کہ نہیں کوئی چیز کام کیسے کرتی ہے یہ وہ برانچ آف بیالوجی ہے آپ کو بتاتا جاؤں جس کو پر فیزکس کے قوانین بھی لگو ہو جائیں گے سٹوڈنٹس آپ نے سنا ہے نا ایکشن اور ری ایکشن نیوٹرن تھرڈ سلاف موشن ہم کہتے ہیں نا کہ ہر ایکشن کا ایکشن ہے تو آئیے لینے مائنگریسم کے اندر دیکھتے ہیں جب برڈس اپنے ونس کو ہوا کے اندر پلیپ کرتے ہیں یہ ایکشن اور ری ایکشن کا ہے وہ آگے فلائٹ کرتے ہیں ہم اپنے تاؤں سے زمین کو دھکیلتے ہیں اور ہم خود آگے روف کر جاتے ہیں یعنی ہم فنکشن کرتے ہیں اور اس فنکشن کا ریسپانس یہ ہوتا ہے ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ ہماری لوکیشن کے اندر چینٹ آ جاتا ہے سو سلپلی what is morphology the study of external structure of living organism and what is physiology whenever we are going to discuss whenever we are going to study the structures as well as the functions of living organism this is called physiology اب students physiology کی بھی دو حالتیں مجھے باہر سے میرا بازو نظر آ رہا ہے اور یہ بازو بینڈ ہو جاتا ہے یہ سیدھا ہو جاتا ہے یہ تو ایک external مارفالو جی نظر آئی اور یہ ہمیں physiology نظر آئی باہر سے اب اگر ہم کسی living organism کے اندر جانا چاہیں بھئی ہمارے body کے اندر ایک ہاتھ ہے جس کو دل کہتے ہو بدہرہ نظر نہیں آ رہا ہمیں اس کو چیر کے لینے واردیشن کو اندر سے جاتے دیکھنا پڑے گا جب یہ چیریں کے نا کٹ لگائیں گے اور کٹ لگائیں گے اندر کے مارفالو جی دیکھیں گے اس کو کہتے ہیں anatomy آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہوگا anatomy deals about the internal structure of living organism لیکن سورینٹس میں آپ کو تھوڑا سا یہ دی بنا جاتا ہوں anatomy لفظ جو ہے وہ کیسے بیرائیٹ ہے this is بیرائیٹ from ana plus to me so anatomy internal to me to cut یعنی anotomy کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم living organism کو کاٹ کے اندر سے دیکھتے ہیں so this becomes anotomy اندر کیوں دیکھتے ہیں کیا غرض اس کے بیچے ہے کیا مقصد اس کے بیچے ہے اور کیا purpose اس کے بیچے ہے students میں نے پہلے کہا تھا کہ living organisms بہت complex ہیں ہم باہر سے ان کو جان نہیں لیکن ہمیں یہ نہ بتا ہو کہ ان کے اندر کیا ہے تو ہمیں مکمل اس کے بیالوں سمجھ نہیں آئے گی لہٰذا یہ ضروری ہوگا کہ ہمیں ان کے انٹرنل structure کو بھی دیکھنا ہے سو study of internal structure of living organism is called anatomie as i have told you anatomie is derived from two words ana plus stomy یعنی کا inside کا مطالعہ کرنا اندر سے دیکھنا this is called anatomie so یہ تو morphology تھی نا external structure جب ہم morphology کو کسی آدمی بات کے اندر جائیں کر ڈسکس کریں گے تو یہ morphology anoint chain ہو جائے گی اگر ہم stomach کی morphology دیکھ رہے ہیں اگر ہم heart کی morphology دیکھ رہے ہیں اگر ہم ہمارے اندر جو brain ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو کٹنا پڑے گا نا ویسے تو نہیں دیکھ سکتے جب کٹنے کا process اور یہ اپنے شامل ہو گیا تو اب یہ بن گئی anoint so what are the conditions in which morphology becomes anoint جب ہم بیونی structure دیکھتے ہیں تو یہ ہے morphology اور جب ہم اندر اندر دیکھ شروع کر دیتے ہیں تو یہی morphology کیا بن جاتی ہے and not me dear students انشاءاللہ ورزیز ہم اپنے اگلے لیکچر کے اندر کچھ اور برانچز کو پڑھیں گے اور ہم انشاءاللہ آپ کی جو بک کے اندر برانچز ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ اور برانچز پڑھیں گے لہٰذا ان تمام لیکچر کو غور سے سنیں اور اپنے کنسپس کلیر کریں اور جو بس کے اندر میں ہٹ کے چیزیں بتاتا ہوں ان کو آپ نے الگ سے نوٹ دیا کرنا ہے تب کیا ہوگا جب آپ لوگ دو سال ایسی سٹڈی کروگے تو آپ کے پاس آپ کی گوک کے لابا ایک اور بہت زیادہ بڑی collection knowledge کی جو یقینا آپ کے کام آئے گی انشاءاللہ عزیز ہم اگلے lecture کے اندر کچھ اور نیا سیکھیں گے جو باقی remaining branches ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کے course میں ہیں وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ اور جو آپ کے course سے تھوڑی سی ہٹ کے ہیں پر وہ ضروری ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ڈسکس کریں گے بہت شکریہ آڈیوز اللہ حافظ